دوستوں اس ایسی میں آپ کو ایک پریسر کی آواز آ رہی ہوگی کچھ کہیں سے گیش نکل لئی ہے یہ کشمر کے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایسی میں بلکل گیش نہیں تھی ہم نے اس پریسر ڈالا پریسر ڈالنے کے بعد اس میں تیجی سے آواز آ رہی تھی ہم نے چک کیا پورا آؤٹڈور آؤٹڈور چک کرنے کے بعد ہمیں فیلٹر کی نیچے جو پائپ لگا ہوتا ہے فیلٹر سے اٹیچ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک جوئنٹ لگا ہوا تھا وہیں پہ لیکیش تھی جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہ میں نے اس پنچ لیکیش بہت تیز تھی تو اس کے اس لئے اس کے اوپر جب پانی ڈال رہے تھے تو ببلس رک نہیں رہے تھے اس لئے ہم نے اس پنچ کا ٹکڑا وہیں پہ لگا دیا یہ آپ کو ببلس بہت تیجی سے نظر آ رہے ہوں گے جانکاری اچھی لگے تو سیر اور سسکرائب جرور کریں کسٹمر نے بتایا کہ یہ کل بلکل صحیح چلنا تھا اور آج میں اس میں دکت آ گئی ہے تو ہمیں گو جائے سے یہ ایڈیا ہوا کوئی نا کوئی ایسی کا پائپ ٹوٹ گیا ہے آؤٹ ڈور کا یا کوئی کوئی فٹ گئی ہے بہت تیجی کے ساتھ لیکن مسین میں پریسر بلکل ہی نہیں تھا تو یہ ایڈیا لگ رہا تھا کہ کہ کہیں نا کہیں کوئی نا کوئی پائپ ٹوٹا ہے یا کنڈنسر کا پائپ ٹوٹا ہے بریک ہوا ہے یا فیلٹر کا یا کیپ ٹوٹ گئی ہے پھر ہم نے اس کو چیک کیا اور چیک سکننے کے بعد اب اس میں ہم ٹاکہ لگائیں گے تو ٹاکہ ہم نے لگا دیا ہے یہ دو ٹاکہ لگ کے کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ فیلٹر اوپر ہے آپ کا اس کے لیچے ہم نے ٹاکہ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سرپ کا پانی ڈالیں گے کہ ایسا تو نہیں کہیں سے ٹاکہ ہمارا لیکز ہے کبھی کبھی فالٹ ہمیں بہت جلدی مل جاتا ہے اور بہت موٹا فالٹ ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی ایسی کنڈیشن آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مسیح میں کہیں نہ گئی ہیں موٹی لیکیج ہے اب یہ دیکھ لیجئے ہم آؤٹڈور کھلا ہوا ہے اور یہ اسی ایسی کا انڈور ہے انڈور میں نے ایک بار کھول کے ایسے نظر مارا تھا کچھ تھا نہیں اس کے اندر پورا انڈور چک کیا ہے نیچے کا فلیر بھی ہے جو میں نے اس کی آؤٹڈور پہ تھی ٹاکہ مار دینے کے بعد کچھ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب اس میں نے سرپ کا پانی ڈالا اور ڈالنے کے بعد لیکز کہیں نہیں تھی اب اس کو ہم آؤٹڈور کے جو کنیکشن اور بھی ہیں ایک آدھے وہ چک کر لیں گے جیسے آپ کا ہاف پٹر کا وال ہے یہ چک کر لیں گے اور کمپریسر کے اوپر کا ٹاکا تو یہ سارے چک کرنے کے بعد اب اس میں پریسر دوبارہ ڈال کے ہم مسین کو بیکم پہ لگا دیں گے اور پریسر کا نکال دیں گے یہ مسین بیکم پہ لگی ہوئی ہے بیکم ہو جانے کے بعد اس میں ہم گیس چھوڑ دیں گے سنڈرم نے لگا دیا ہے اور گیس جا رہی ہے اور آپ کا آؤٹڈور ہون ہو رہا ہے تب تک آپ لوگ ہمارے چینل کو سیر سسکرائب اور لائک کر دیجئے جہاں دیکھیں جہاں دیکھیں ہاں 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 مرمانelas ہاں ہیں cam جیم�� جیس ۔ ۔ ۔ ٹرھٹ ۔ ۔ ۔ ۔ اور کبھی کوئی minor fault ہوتا ہے تو ہمیں جلدی leakage پتہ نہیں چلتی ہے کبھی کبھی تو ایسی بھی کنڈیشن آ جاتی کہ میں نیٹوزن ڈالنی پڑتی ہے یہ گیس پڑ چکی ہے مسین میں بیک پریسر آپ کا ساٹ کے آسواس پہنچ چکا ہے اور اندر کوئلنگ بھی آ چکی ہے نیسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے جانکاری دیں گے